ایک اور بتاعت ہے کہ رات میں چراغاں کیا جاتا ہے یعنی لیٹ سے مسجدوں کو گھروں کو سجائے جاتا ہے دلہن بنا دیا جاتا ہے مسجد کو نکمو سارے سال مسجد تو نہیں آتے ہو صف میں پہلی صف کا کبھی رخ نہیں دیکھا یا تو رمضان کے شروع میں مسجدوں کو چمکا دیتے ہو یا ستائیس رجب کی رات آ کر تم چمکا دیتے ہو اور سمجھتے ہو کہ تم اللہ کے مقرب بندے ہو گئے یاد رکھو تم ہی سب سے اللہ کے چھوٹے بندے ہو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو وقت وقت اور ٹائم کے اعتبار سے یاد کرتے ہو اللہ کی ذات اس لائق ہے کہ ہر ہمیشہ یاد کیا جائے اللہ کے بندے ولی وہ ہیں جو اللہ کی مسجدوں میں پہلی صفوں میں ہوتے ہیں جی ہاں اس رات کو چرہاں کیا جاتا ہے روشن کیا جاتا ہے یہ سمجھا جاتا ہے کہ اس رات معراج کی رات ہے لہذا مسجدوں کو مزین کیا جائے مسجدوں کی تزین کے بارے میں عبداللہ بن عباس صدی اللہ تعالیٰ نے صاف طور پر منع کیا رہی بات مسجدوں کو خاص روشنی کرنا زیادہ روشنی کرنا یہ کہاں سے آیا یہ مجوز سے آیا یہ مجوز سے آیا ہے کیوں؟ کیونکہ پہلے کے زمانے میں لائق تو نہیں ہوا کرتے تھے لیکن مسجدوں میں چراغ جلایا کرتے تھے یہ آگ جلایا کرتے تھے یہ علامہ ملعالی قاری رحمہ اللہ نے اپنی شرح کے اندر نقل کیا ہے یہ حنفی عالم ہے یہ حنفی عالم ہے اپنی شرح کے اندر نقل کرتے ہیں کہ اسلام میں چراغاں کرنے کو مسجد میں روشنی زیادہ کرنے کو اس بدعات کو سب سے پہلے بدعات کا لفظ رہاں نے استعمال کیا لفظ بدعات کا استعمال کیا کہا اس بدعات کو سب سے پہلے اسلام میں جس نے لایا وہ برامکہ تھے برامکہ ایک قبیلہ تھا جو اسلام میں داخل ہو گئے لیکن اصلا مجوسی تھے مجوسیت کی کچھ چیزیں ان کے اندر باقی تھیں جن میں سے ایک چراغاں کرنا آگ چلانا اور اس کے آگے بیٹھا رہنا یہ ان کے پاس باقی تھا اس قوم نے سب سے پہلے اس کو ایجاد کیا اور اسی بدعات کو مسلمانوں نے لے لیا ہے ماہ رجب میں چراغاں کرتے ہیں یہ ساسر بدعات ہے